موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین عمر اکبال فاجی صاحب دوہزار تیرہ میں جو ہمارے ملک پہ کرزہ تھا گیر پیرون ممالک سے جو ہم کرزہ لیتے ہیں وہ تھی فگر فورٹی فور ارب ڈالر جو اب نائنٹی سکس ارب ڈالر سے تضاوز کر چکی ہے جب ہمارے اہ بی آر جب ہمارے دوہزار تیرہ میں جو تارگر تھا وہ دوہزار ارب کا تھا جو اب دوہزار اٹھارہ میں چار ہزار ارب تک پہنچ گیا جب ٹیکس گوشوارے بارہ لہ دس گہرہ بارہ لاغ تھے اب بھی وہی حال ہے ہماری معاشی ترقی کہاں ہے دیکھیں پچھلے پانچ سال کے اندر معاشی ترقی کا جو اگر پی اگر صحیح معنوں میں دیکھیں نیگٹیف گروتھ میں چلا گیا ہے نہ آپ کی ذرات ایکسپینڈ کر سکی ہے نہ آپ کی سنت ایکسپینڈ کر سکی ہے ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی اگر آپ اتنی مہنگی بجلی ان کو دیں گے اور اس کے بعد اپنی انڈسٹری جی اے ڈی سی کے نام پر گیس کا انفرسکچر ٹیکس لگا دیا آپ کی پورے خطے میں ایکسپورٹس کمپیٹیٹیو نہیں رہی سب سے مہنگی ایکسپورٹس ہماری ہیں سارے خطے میں سب سے زیادہ بجلی کا ریٹ ہمارے ملک میں ہیں انڈسٹری کے لیے میں بات کر رہا ہوں سارے ملک اپنی انڈسٹری کو خاص طرح ایکسپورٹ اور انڈسٹری کو سبسیڈیز دیتے ہیں یا ان کو ریایتیں دیتے ہیں یہاں پر الٹا ہم جاہیت نہیں مانگ رہے یہ نجائز قسم کے جو ٹیکسز اور ٹاریف کے بیریئرز لگا رہے ہیں اس کے ساتھ ایکسپورٹر بڑا متاثر ہوا جب میرا ایکسپورٹر کمپیٹیٹیو ہی نہیں رہ گا اس کا نتیجہ کیا نکلا آہستہ اہستہ اس کی مارکٹس اس سے چلی گئی جب بنگلہ دیش سستہ انڈیا سستہ تھا وہ لوگ وہاں سے خریدیں گے کیوں آئیں گے وہ پاکستان میں خریدنے کے لیے حکومت کو فوری سہولیات بھی تنی نہ ملتی یہاں پہ بجلی وہ نہیں ملتی وہ منعہ دی جو سہولیات ہیں ان کو نہیں ملتی یہی میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ جب اب مہنگے ہو جائیں گے تو سہولت تو دور کی بات ہے ایکسپورٹر کو وارہ نہیں کھائے گا کام کرنا پاکستان میں اسی لیے ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں زراد کو اگر دیکھیں زراد کے اندر بیڑا گھر کر دیا آپ نے پچھلے پانچ سال کے اندر کسی فصل کے اندر کوئی گروت نہیں آ سکی آپ کی وہیں کی وہیں رہ گی ہے باتیں آپ کا ڈالر کہاں سے کام بڑھ گیا ہے ڈالر کی ریٹ بڑھنا کا تو تب بھی فائدہ ہے اگر میرے ملک کی ایکسپورٹس بڑھیں گی اگر میری امپورٹس زیادہ ہیں پھر تو مجھے ڈالر کسی صورت بھی نہیں بڑھنے دینا چاہیے یہ آج تک تھیوری ہاں پر نہیں سمجھیں ہر بندہ کہتا ہے جو ایکسپورٹس کے لیے فائدہ مند ہے ایکسپورٹس ہیں کہاں پر ہماری ہماری تو امپورٹس نے اتنی گناہ بڑھ گیا اور کسی نے چیک کی نہیں کیا چوتالیس سر وہ جب دوزر تیرہ میں جو ہماری امپورٹ تھی وہ چوتالیس عرب تھی جو چھپن عرب پہ ہے دوسرا یہ زہد چودس صاحب یہ بتائی گا ہمارے ملک ترقیہ آفتہ ممالک چلو ترقی پزار ممالک کون سی صاحب میں کھڑا ہے اور ہماری جی ڈی پی گروت کیا ہے دیکھیں ایک حضارش ہی ہے یو بی صاحب اس وقت جو 119 ڈیولپنگ انڈریز کی لسٹ ہے وہاں پہ پاکستان کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے صاحب سے 106 نمبر پہ ہے یعنی کہ 105 ممالک کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے والے سے جو ترقی پزیر ہیں وہ ہمارے سے بہتر ہیں آپ 119 جو ورڈ بینک کی ریپورٹ 119 ممالک میں آپ 106 نمبر پہ ہیں اور کاؤسٹ آف ٹیکس کمپلائنسز کے والے سے آپ 19 درجے نیچے آگئے ہیں یعنی اس ملک میں کام کرنے کے لیے آپ جو 2013 میں ٹیکس کی کاؤسٹ پے کرتے تھے اب اس سے 90% آپ وہ کاؤسٹ زیادہ پے کرنی پا رہی ہے ٹیکس ٹیکچر جو ہے وہ بھی پاکستان کی ایک سپورٹ میں ایک بہت بری رکاوٹ ہے بے شمار فیڈریشن چیمبر اور ٹیکس بوڈیز کی طرف سے ان کی سجیشنز اور جو ہے وہ ریکمینڈیشنز گئی ہیں کہ آپ ایک سپورٹر کو آپ ایک سیمپل ایگزمشن سیڈیفکیٹ زیرو دیٹنگ سیڈیفکیٹ دیں کہ اس نے جہاں سے اپنی پرکیورمنٹ ایمپورٹ کرنی ہے لوکل کرنی ہے بغیر ٹیکس کے کرنی ہے وہ ٹیکسیز اچھا یہاں نہ صرف ٹیکسیز پہ کرنے پڑتے ہیں بلکہ ایک بہت ساری ایک سپورٹر کی ایٹموں کے اوپر انڈمیزیبل کیا ہوئے انپوٹ کے آپ کو جو ٹیکس پہ کیا جائے اس کا کریڈٹ ہی نہیں ملے گا وہ کیا ہوتا ہے اس سے آپ کی کاؤس بڑھ جاتی ہے جب آپ کی کاؤسٹ کمپلائنس بڑھتی ہے انٹرنیشنل لیبل پہ آپ اس ریٹنگ میں اوپر چلے جاتے ہیں آپ کے ملک میں کون آئے گا گزاریشی ہے کہ لوکل جو انویسٹر ہے وہ اس وقت اگر کمزور ہے اس میں کوئی ویکیوم ہو کوئی گنجائش ہو تو فورن ڈریکٹ انویسٹر پہ انویسٹمنٹ بھی آیا تھی ہے فورن انویسٹر آ جاتے کہ یہ اچھا ریجن ہے سٹریٹیجیکلی گوڈ ہے انویرمنٹ اچھی ہے تو یہاں ہم بیٹھ کے ایک سپورٹ کر لیتے ہیں چینہ کے انویسٹر آیا تے ہیں لیکن ایکچولی مہا پہ تیکس ٹیکچر بھی ایک جو ہے نا گومنٹ کا انفرچونیٹلی بہت بھری رکاوٹ رہے ہیں مین افٹیکشن ہے اب آپ دیکھئے کہ اکنومک گروتھ کی آپ نے بات کی چھ پرسنٹ کے قریب ٹارگٹ تھا اور آپ پانچ سے نیچے رہ گئے ہیں ایک پوائنٹ آف ٹائم تو پچھلے سالوں میں تھری پرسنٹ تھی اچھا دوسری بات یہ جو فائی پوائنٹ بھی کہہ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل انسٹیوشن نے اس کی کوئی ایکٹیفیشن نہیں کی نیٹیفائی نہیں کیا ان کو یہ مقامی سٹیٹ بینک ہیں اکنومک ریپورٹس ہیں اس کے اندر جو فگرز آ رہے ہیں اس کی اکتھینٹک سٹی کوئی نہیں تو اب میری گزارش ہی ہے کہ جب آپ کی اکنومک گروتھ جو ہے لیس دن سکس پرسنٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ میرا جو ٹیکس کا ریوینیو ہے وہ ٹونٹی پرسنٹ بھر جائے ہورٹیس پوسیبل اکنومک گروتھ میں تو جیسے خایہ صاحب نے فرمایا کہ اگری کلچر بھی شامل ہے زراد بھی شامل ہے اور اس کے علاوہ سرویسی شامل ہے جس کا وہ فاق سے کوئی لے نہ دینا نہیں ریٹیل سیکٹر سے آپ کو ٹیکس بڑا مگر ماؤنٹ ملتا ہے بلکہ ملتے ہی نہیں ہیں تو یہ تین سیکٹر اگر آپ جی ڈی پی سے مائنس کر دیں تو جو باقی انڈسٹری ہیں تھوڑا ایمپورٹ کا سیکٹر بچتا ہے اس سے آپ ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس کا ریوینیو زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بھئی انڈریکٹ ٹیکسز میں آپ کیسے زیادہ مانگتے ہیں چلے ڈریکٹ ٹیکس میں تو گروت ہو سکتی ہے ٹیکس بیس بری کی ٹیکس ریٹ افیکٹیو کیے تو آپ کو ٹیکس زیادہ آگیا انڈریکٹ ٹیکسز میں جب آپ اپنی گروت ٹونٹی پرسنٹ رکھیں گے تو انفلیشن نہیں ہوگی نا وہ تو کنزیومر پر پاس ہون ہو جانے تو یہ سمجھنے کی بات ہے آنے والی گورنمنٹ کے لیے کہ ٹیکسز کا کوئی کوانٹم بہت بڑا کر دینا فائدہ نہیں ہے سمجھے سرام اب 78 پرسنٹ ہم ویدھولڈنگ پہ آ چکے ہیں ہمارا 80 پرسنٹ کیا ترقیی آفتہ ممالک بھی ویدھولڈنگ پہ ہیں نہیں ترقیی آفتہ ممالک میں ویدھولڈنگ ٹیکسز ہوتے ہیں لیکن اس کی اتداد بہت اس کی پرسنٹ ہے جو ٹوٹل ٹیکس کرٹی کے اندر بہت کام ہے انفرچونیٹلی یہاں بھی چونکہ گورنمنٹ کی گورننس بڑی ویک ہے تو وہ پھر انڈریکٹ ٹیکسز سے ٹیکس کٹھا کیا جاتا ہے یا ویدھولڈنگ ٹیکس کے ذریعے ٹیکس کٹھا کیا جاتا ہے ابھی جو ریسنٹ ریپورٹ دیئے اس انٹیاریم کامنٹ کی فنانس منسٹر نے وہ کہتی ہیں کہ 88 پرسنٹ ٹوٹل ریوینیو کے اندر جو ہے 60 پرسنٹ انڈریکٹ ٹیکسز ہیں اور 28 پرسنٹ انکم ٹیکس جو ہے وہ ویدھولڈنگ کے ذریعے ہیں یعنی ٹوٹل ہنڈرڈ روپیز آپ کا جو ریوینیو ہے اگر چارزار رب ہے تو اس میں 88 فیصد 31 سو رب ہے جو ہے وہ شارٹ کٹ سے آ رہے ہیں یا آٹو میتھرڈ کے تحت آ رہے ہیں تو اس طرح ملک ترقی نہیں کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینکنگ سیکٹر ون پوائنٹ آف ٹائم کو پچھلے سالوں میں گروتھ کر رہا تھا تو وہاں پہ ایف بی آر ٹیکس کولیکٹر نے انٹروین کیا ٹیکس کولیکٹر کے انٹروین فیرنس سے کیا ہوا گروتھ بھی رک گئی اچھا اس سیکٹر کی جو پوزیٹیو گروتھ ہی نیگٹیو گروتھ ہو گئی اور پھر آپ کو ٹیکس بھی نہیں ملا وہاں سے سارا کیپٹل انویسمنٹ فلائٹ ہو گئی پھر ٹیکس کولیکٹر نے اٹیک کیا ریال سٹیٹ سیکٹر کے اوپر ریال سٹیٹ سیکٹر کے اوپر آپ نے اٹیک کیا آپ کو وہاں سے کافی ٹیکس مل رہا تھا وہ بھی ٹیکس ملنا بند ہو گیا ٹرانزیکشن بند ہو گئی آپ کی اس سیکٹر کی گروتھ بھی نیگٹیو ہو گئی اب آپ کے ٹیکس کولیکٹر نے کہاں ہٹ کی ہے آٹوموبل سیکٹر میں آٹوموبل سیکٹر میں جیسے ہائے صاحب نے فرمایا امپورٹ کرو تو کوئی پرابلم نہیں لوکل انویسٹر جو خریدنا چاہتا ہے فائلر ہونا ضروری ہے اس طرح کے ٹیکس کولیکٹر قوانین بنا رہے ہیں حاصل طور پر فائیڈل بورڈ آف ریوینیو جو کہ ایریٹینٹ ہیں ایکنومک گروتھ میں ایسا کہیں نہیں ہوتا دنیا کے اندر گروتھ ہوتی ہے گروتھ سے ٹیکس لیا جاتا ہے ہمارے ملک میں جو ٹیکس جو ایکنومک مینیجرز ہیں وہ ویک ہیں وہ ایکنومک پولیسی بناتے ہیں وہ بچاری نیچے رہ جاتے ہیں جو ٹیکس کولیکٹر ہیں وہ ان پر پینیٹریٹ کرتے ہیں جو ٹیکس پولیسی آتی ہے وہ ایکنومک پولیسی کے اوپر پریویل کر جاتے ہیں خواجہ صاحب کہہ رہے تو ہماری پالیسیاں کوئی صحیح نہیں رہی پالیسیاں کوئی تسٹسل ہی نہیں ہیں یہ میں بہت نشان دیگہ رہا ہوں نا جی کہ جب آپ ٹیکس چار زار کے پیشے لگ جائیں گے اور آپ دیکھیں گے میں ایکنومی گروہ کا آپ ستیہ ناس کر دیں گے صرف اسی لیے کہ بین الاکوامی جو انٹرنیشنل انسٹیٹوشنز ہیں ان سے کمیٹمنٹ ہے چار زار ارہ پورے کرنے ہیں چار زار ارہ پورے کرنے ہیں اکبال خواجہ صاحب جساں زائدہ تیگر صاحب بتا رہے تھے آپ نے بھی ایک فگر دی تھی ہماری سٹیل سیکٹر پر بھی ریبیٹ دیا گیا تھا پیچھے اس کے علاوہ ایٹیل لسٹ ہمارے ایک اچھا اقدام تھا ہے بی آر کا دوزار سولہ میں انہوں نے اپنا ٹارگٹ بھی پورا کیا تھا اور ٹارگٹ سے گیارہ رب زیادہ کھٹا گیا تھا اور خوشیں بھی منائی تھی جب بھی تو وہی یہی عوام تھی اس میں یہ آپ کو بتاؤ ٹارگٹ کی بات تو ایک لوگوں کو دوخہ دینے والی بات ہے اگر آپ ٹیکس کے ریٹ ویڈولڈنگ ٹیکس کے ڈبل کر دیں گے تو چار زار کی بھی وہ چھے زار ارب بھی کٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اس کا نقصان کیا ہوگا جب آپ ویڈولڈنگ کی طرف جاتے تو وہ ایک قسم پر انڈریکٹ ٹیکس بن جاتا ہے لوگ اپنی کاؤسٹ میں ایڈ کر جاتے اور انڈ کنزیومر کو سفر کرنا پڑتا ہے اس کے نتیجے میں بہت نقصان ہوا ہے بینکنگ سیکٹر کو ٹیکس کرنے سے ہی نقصان ہوا ہے کہ آپ نے ٹرانزیکشن کو ٹیکس کرنا شروع کر دی ہے آپ نے ٹیکس انکوم کو کرنا ہے آپ پکڑ کے اس ٹرانزیکشن کو ٹیکس کر رہے ہیں اور اس کا کبھی کسی نے ریفنڈ دیئے ہی نہیں آج تک پاکستان میں جو بچارہ غلطی سے ریفنڈ مانگنے چلا جائے اس کی دلائی کر دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہی نکلا ہے کہ آپ نے پیرلل اکانومی کو بہت زیادہ فروغ دے دی ہے لوگوں نے کیش میں کام کرنا شروع کر دی ہے وہ ریسیو بھی کیش کرتے ہیں اور دیتے بھی کیش ہے اس کے نتیجے میں ٹیکس کا جو اس کے پر امپیکٹ آنا ہے یا اس کی لیوی ہے وہ بالکل ہی ختم ہوگی اس لیے اکنومک مینیجرز کو یا یہ جو ہمارے ایف پی آر کے اندر کرتا درتا ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ ٹیکس ضرور کریں لیکن انکوم کو ٹیکس کریں ٹرانزیکشن کو ٹیکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو نئی حکومت ہے اگر وہ چاہتی ہے آپ بیس بڑھائیں آپ آج تک سکسیڈ ہی نہیں کر سکے اپنی ٹیکس بیس بڑھانے میں ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ جب پہلے انہوں نے امینگمنٹ کی تو انہوں نے کہا جی چار اور آٹھ لاکھ روپے کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور بارہ لاکھ سے ہوگا فوراں ہی کسی نے ان کو ایک ایف بیر میں کان میں بڑا کہ جی چونسٹھ ہزار فائلر رہا جائے گا باقی سارے ختم ہو جائیں گے تو فوری طور پر انہوں نے کہا جی نمبر آف فائلر نہ کم ہو چاہے ایک ہزار روپے ٹیکس لگا دیتے ہیں میں کہتا ہوں اس طرح کا میک اپ کرنے سے کبھی ملک کا فائدہ نہیں ہو سکتا جنونلی ٹیکس کو بیس کو بڑھائیں اور لوگوں کو ڈرائیں مت لوگوں کو فرنڈلی بیہویئر کے ساتھ ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں ٹیکس کلیکٹرز کے جو سواب دیدی اختیارات ہیں ان کو ختم کریں ان کو کم کریں ان کے باس بہت زیادہ اختیارات ہیں خاص طور پر عساق ڈار صاحب نے پانچ سال کے اندر ٹیکس کلیکٹرز کے اختیارات اتنے زیادہ بڑھا دی ہیں جس کمپنی کو دیکھو ان کے بینک اکاؤنٹس میں سے ڈیڈکشنز ہو جاتی ہیں ان کے بینک سے ٹیچ کر دیے جاتی ہیں کوئی پراپر لیگل پروسیجر نہیں فالو کیا جاتا ٹیکس ٹائل کا تو انہوں نے برباد کر دی ہے وہ ایکسپورٹ سیکٹر ہے اس کو ٹیکس لگا داتے اس کو بعد میں اس کا انپٹ بھی نہیں دینے کو تیار ہوتے میں اس وقت میں اس وقت کم از کم بھی تین ساڑھے تین سو کمپنیوں کو رپزینڈ کرتا ہوں منیمم جو سمال سائز کی ٹیکس ٹائل ملے اس کا تیس کروڑ روپیہ اور جو بڑے سائز کی اس کا ایک ارب روپیہ ٹیکس ریفرنڈ پھسا ہوا ہے اور جس کے ملنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے اور اس کو نجائز قسم کے آرڈر پاس کر کے نجائز قسم کے لیڈیکیشن میں پھسا کر اس کو کل کیا جاتا ہے زہر چوہ صاحب بہت سارے پانچ سالوں محصہ رو بھی آئے آر ڈی بھی آیا جیسے آپ کہہ رہے تھے ریال اسٹیٹ پہ بم گرایا گیا ٹیکسوں کا چاس اور اب ہمارا باہر چلا گیا کون کون سی ہماری گلتیاں تھیں جن کو صدار نہیں ضرورت ہے بنیادی طور پر یو بی صاحب جو جب بھی جو ٹیکس کلیکٹرز ہیں انہی کے ہاتھوں میں ٹیکس پولیسی کا نظام دے دیا جائے یہ جو دو تین چیزوں کی آپ نے نشان دی کہ اس سے زیادہ بھار کے بھی مسائل اور خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ٹیکس پولیسی ایکچولی ایف بی آر کا استقاق نہیں ہے ایف بی آر نے ایف بی آر کی ذمہ داری ہے ٹیکسی کٹھا کرنا اور ٹیکسی کٹھا کرنے کے لیے ٹیکس کن سیکٹرز پر لگ رہا ہے یہ کام ہے فنانس رویئن کا فنانس رویئن نے اپنی ذمہ داری سر سے اتار کے سارا کچھ ایف بی آر کے آدمے دے دی ہے پولیسی بھی ایف بی آر بناتی ہے وہ ایسی پولیسیز بناتی ہے جس میں شورٹ ٹم میں پیسہ کٹھا ہو جائے آسانی سے کٹھا ہو جائے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی کا معاشی استحال ہوتا ہے یہ جو گورنمنٹ نے الیکشن لوس کیا ہے اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ غریب آدمی پہ جو انڈریکٹ ٹیکسیز کا بوجھ تھا اب آپ دیکھیں اتنا جوڈیشل ایکٹیوزم کا دور جس میں کہ چیف جسٹس کو انٹروین کرنا پڑا یہ گورنمنٹ کا فیلیر نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ ہو پاکستان جو ہے وہ انڈریکٹ ٹیکسیز کے میٹر پہ جائے موبائل فونوں میں ہوئے یا پیٹرولین پروڈکٹس پہ ہو وہ ان کو انٹروین کرنا پڑا اسی لیے کرنا پڑا کہ معاشی استحال ہو رہا تھا غریب آدمی کا یہ سارا گورنمنٹ کا الیکشن ہارنے کی ایک اہم وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے ٹیکسیز کا جو جو ٹیکسیز بہت زیادہ جو ہے نا ان کو لگا دیا عوام کے اوپر اور اس طرح سے غریب آدمی کا معاشی استحال ہوا نہ صرف بلکہ کاروباری فراد کا بھی بریک اٹیم ہے اس کے بعد آپ کے بعد یہاں سے کنٹیو نیو رکھیں گے نظمی چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا